آپ اس سے پہلے دس دن ہیں بیس دن ہیں جب آٹھ سلحجہ کا دن ہوگا یوم الترویہ آپ اپنے ہوتل سے ہی احرام باندیں فَلَبَّئِكَ اللَّهُمَا لَبَّئِ کہتے ہوئے مِنَا کی طرف چلیں اور بلا شبہ جو لوگ سسٹم کی مطابق حج کرتے ہیں تو ان کو فجر کے بعد ہی تیار کر لیا جاتا ہے اور ان کو لے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تو سنا ہے کہ رات کو ہی لے جاتے ہیں الغرض آٹھ تاریخ کو آپ نے زہر کی نماز منا میں جا کے پڑھنی ہے اور اسی طرح اثر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز اور چاروں نمازیں قصر کرنے ہیں کیوں قصر سے کیا مراد ہے دو رکھتے پڑھنی کیوں دو رکھتے پڑھنی ہے پوری نماز کیوں نہیں پڑھنی صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حج کیا صل بی منن رکعتین وابو بکر صل بی منن رکعتین وعمر بی منن رکعتین میں نے اللہ کی رسول ابو بکر اور عمر کے ساتھ یہ گیا ہوں سب نے منا کے اندر دو رکھتے ہی پڑھیں ہیں وہاں کچھ لوگ کہیں گے کہ یہاں پوری نماز پڑھی جائے سنت کو زندہ کیجئے گا لوگوں کی باتوں میں مت آئیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہاں منا میں پہنچے تو صبح سورج تلو ہونے کے بعد آپ نے عرفات کا رکھ کیا ہے میدانِ عرفات یہ مزدلفہ کے بات ہے تو مزدلفہ کو کروس کر کے آپ نے پڑھاؤ ڈالا تھا وادی عورانہ میں یا ایک چھوٹا سا نکتہ سمجھیں ایک ہے میدانِ عرفات وہ حدود کا تعین کیا وہاں نے عرفات سے پہلے ہے وادی عورانہ آپ نے پڑھاؤ وادی عورانہ میں ڈالا آپ ڈریکٹ وفا اپنے عرفات نہیں پہنچے لیکن آج کل کوئی سسٹم ایسا ہے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ہی وادی عورانہ میں ہوتے ہیں وگر نہ سب کو میدانِ عرفات میں خیموں میں ٹھہرائے جاتا ہے سنت یہ ہے وادی عورانہ میں آپ رکھیں اور جب سورج زائل ہونے لگے زہر کا وقت ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف چلے اور وہاں زہر اور اثر کے اکٹھی نماز پڑھی جاتی ہے دو دو رکھتے ایک ازان دو تکبیروں کے ساتھ اور وہاں ہی میدانِ عرفات میں ہی جس کو میدانِ عرفات کا خطبہ کہتے ہیں وہاں خطبہ ہو تو اس کو سنا جائے اور اس کے بعد آپ میدانِ عرفات میں رکھیں میدانِ عرفات یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میدانِ عرفات نہیں ہے یہ میدانِ عرفات کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں جبلِ رحمت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کی ساری جگہ رکنے کی جگہ جہاں بھی آپ جائیں یہ سنت نہیں ہے کہ آپ جبلِ رحمت جائیں اور اپنے آپ کو چوٹ لگوائیں کسی سے آپ بھی نے اس کا احتمام نہیں گیا آپ کو جہاں موقع ملتا ہے دعا کرے ذکر کرے نوافل پڑے اور وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو دعا کی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على كل شین قدی یہ قصد سے وہاں دعا کی جائیں مغرب کی ازان کا جب وقت ہوگا اس وقت تک وہاں دعا اور ذکر میں انسان کو مشہور رہنا چاہئے جو ہی مغرب کا وقت ہو وہاں سے مزدلفہ کی طرف واپس آ جائیں اس سے پہلے نہیں نکلنا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کا وقت ہوا وہاں سے نکلے اور آپ صحابہ کو کہہ رہے تھے بار بار کہہ رہے تھے السکینہ السکینہ سکون سے چلو وقار سے چلو اور پیدر چلے کچھ صحابہ کچھ سواریوں پہ تھے مزدلفہ پہنچ کے آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑی ہے اور قصر کی ہے اور یہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائیں اگر کوئی بوڑی عورت ہے بچے ہیں بوڑے ہیں تو ان کے لئے اجازت یہ بھی ہے کہ وہ فجر سے پہلے بھی یہاں سے منا جا سکتے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر فجر کی نماز باجہ مت وہاں پڑی ہے اور سورج تلو ہونے سے پہلے جب تھوڑی سی روشنی ہو جائے تو منا کرو کریں جہاں سے آپ چلے تھے منا پہنچ کے یہ اس وقت دس ذلہجہ ہوگا آٹھ کو میدانِ عرفات پہنچے رات ہم نے گزاری نو کی منا پہنچے اور نو کو جب میدانِ عرفات پہنچے رات مزدلفہ گزارنے کے بعد سب سے بڑا دن سب سے قیمتی دن سب سے زیادہ جو تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں وہ دس ذلہجہ ہے جس میں چار کام کرنے ہوتے ہیں کنکریہ مارنا قربانی کرنا بال منڑوانا تواف کرنا آپ سب سے پہلے جس کو ہم بڑا شیطان کہتے ہیں اس جمرہ العقادہ اس کو سات کنکریہ پہلے دن مارنے ہیں پھر اس کے بعد آپ قربانی کریں پھر اس کے بعد اپنے سر کے بال منڑوائیں پھر جا کے تواف کریں اور پھر آپ نے سائی کرنی ہے لیکن اگر آپ کو وقت نہیں ایسے میسر آئے کہ میں اس ترتیب سے چلوں آپ پھنس گئے ہیں آپ پہلے قربانی کر لیتے ہیں یا پہلے بیت اللہ جا کے تواف کر لیتے ہیں جائز ہے سہی بخاری کی رواید ایک صحابی آئے اللہ کے سلم میں نے پہلے تواف کر لی ہے فرمایا افعل ولا حرج کرتے جاؤ کوئی حرج نہیں ایک آکے کہتا ہے میں نے پہلے بال منڑوالی ہے ابھی میں نے قربانی نہیں کی فرمایا افعل ولا حرج جس بھی صحابی نے تقدیم و تاخیر کا سوال کیا کہ میں پہلے یہ کر بیٹھا ہوں میں پہلے یہ کر بیٹھا ہوں آپ یہی فرماتے کرتے جاؤ کوئی حرج نہیں اس نے چار کام کرنے ان چار کاموں میں سے دو کام اگر آپ کر لیں فار اگزمپل آپ نے کنکری ہماری ہے اور آپ نے اپنی قربانی کر لی ہے تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ اپنے عام لباس میں آ جائیں لیکن یہ اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اپنی بیوی کے پاس بھی جائیں دو کام کے بعد اس کو کہتے ہیں اتحلل الاول آپ آدھے حلال ہو گئے ہیں آپ تواف اور سائی کریں اور اس کے ساتھ بال منڑوائیں جب چار کام کر لیں گے تو آپ عام لباس میں بھی آ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس حمومی زندگی میں آ گئے جس طرح آپ عام زندگی گزارتے ہیں تو یہ دس طریق کو جو تواف کیا جاتا ہے یہ اگر چھوٹ جائے یا نیت کرنا رہ جائے یا کوئی میدانِ عرفات میں نہ جائے جو تواف نہ کرے اس شخص کا حج نہیں ہوتا نیت نہیں حج نہیں میدانِ عرفات میں نہیں گیا حج نہیں تواف نہیں کیا اور سائی نہیں کی حج نہیں یہ رکن ہے اس تواف کو توافی زیارت بھی کہتے ہیں توافی حج بھی کہتے ہیں توافی افاظہ بھی کہتے ہیں لیکن اگر کسی مشکل کی وجہ سے آپ دس طریقوں یہ تواف نہیں کر سکے آپ گیارہ کو بھی کر سکتے ہیں آپ بارہ کو بھی کر سکتے ہیں ایسے مسائل بن جاتے ہیں لیکن اس وقت تک آپ کو پھر احرام میں رہنا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا تھا اگر آپ پہلے دن کر لیتے ہیں تو یہ سب سے اچھا ہے آپ نے اگر پہلے دن چاروں کام کر لیے تو واپس میں نامیں جائیں گیارہ کی رات بھی وہاں گزاریں بارہ کی رات بھی وہاں گزاریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں دعائیں کریں ذکر کریں نوافل پڑیں زوال کا وقت جب ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ہر روز اکیس کنکریاں ان شیطانوں کو مارنی ہے میں لفظ شیطان بول دیا ہے یہ جمارات اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں آکے ورغلانا چاہا تھا عبراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان نے اور یہاں کچھ لوگ واقعے اس کو شیطان سمجھ کی اس غصے کے ساتھ مارتے ہیں کبھی اپنا بازو بشارے پریشانی کی طرف لے جاتے ہیں یہ ایک سنت ہے یہ ایک عبادت کا طریقہ کہ آپ جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے ساتھ کنکریاں ماریں پہلے جمرے کو جس کو چھوٹا شیطان کہتے ہیں تھوڑا سا آگے ہٹ کے رائٹ سائٹ پہ ہو کے آپ دعا کریں پھر آپ ساتھ کنکریاں اس کے بعد جمرہ الوسطہ درمیانہ جو شیطان اس کو ماریں پھر آپ لیفٹ سائٹ پہ ہو کے دعا کریں پھر آپ ساتھ کنکریاں اللہ اکبریاں الجمرہ العقبہ کو ماریں اس کے بعد دعا کی حدیث نہیں ہے آپ گیارہ کو بھی ایسا کریں بارہ کو بھی ایسا کریں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معذور لوگ تھے ان کو اجازت دے دی تھی بکریوں کے چرواہے تھے جو جو ستو پلانے پانی پلانے والے تھے سیاقہ تھے اور اس وقت جو لوگ حاجوں کی خدمت کرتے تھے ان کو کہا کہ ایک دن میں آپ سارے کنکریاں مار کے چلے جائیں آپ کے ساتھ بچے اور عورتیں ہیں تو آپ ان کی طرف سے خود بھی کنکریاں مار سکتے ہیں بچوں کو لے جانا اور بڑی عورتوں کو لے جانا ضروری نہیں سیدنا جابر فرماتے ہیں لَبْدَيْنَ عَنِ الصُّبِيَانِ وَرَمَيْنَ عَنْهُمْ ہم نے بچوں کی طرف سے تلبیہ بھی خود کہا اور سب کی طرف سے کنکریاں بھی خود ماری اگر آپ بارہ طریقی مغرب سے پہلے پہلے واپس جانا چاہتے ہیں بیت اللہ کی طرف تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ تیرون دن مکمل نہ کریں لیکن اگر آپ رک جائیں تو یہ افضلیت اور اولویت کا کام ہے اگر مغرب وہاں ہوگی ہے تو پھر آپ کو تیرون دن کی کنکریاں بھی مارنا ضروری ہوگی آپ جب تیرون دن مکمل کر کے کنکریاں بیت اللہ واپس آتے ہیں آپ دو دن رہیں آٹھ دن رہیں جب آپ یہاں سے روانہ ہونا چاہتے ہیں اپنے وطن کی طرف یا مدینہ طیبہ کی طرف کیونکہ حج آپ کا مکمل ہو گیا حج کا تعلق مدینہ سے نہیں ہے مکہ سے ہے آپ وہاں سے جانے سے پہلے ایک ضروری کام کریں جس کو توافِ الودا کہتے ہیں اُبِغَ النَّاسُ اَن يَكُونَ آخِرُ عَدِهِمْ بِالْبَيْتِ اِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْعَةِ الْحَائِطِ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ آخری کام بیت اللہ سے نکلتے وقت تواف کرنا ہے لیکن حائزہ عورت کے لئے تخفیب ہے اگر وہ ایسے ایام میں ہے تو وہ توافِ الودا نہ بھی کرے تو اس پہ گناہ نہیں ہے وگرنہ یہ واجبات میں سے ہے اس کو چھوڑنے پہ دم پڑے گا تو اس کا یہ مطلب لفظ یہ ہے اُبِرَ النَّاسُ اَن يَكُونَ آخِرُ عَدِهِمْ بِالْبَيْتِ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ توافِ الودا کے بعد آپ نے نہ بیتلا میں کھڑا ہونا ہے نہ ہوتل میں جانا ہے بس وہاں سے نکل جائے مکہ سے بھی اللہ کے رسول نے ایسی سختی نہیں بتائی کہ بس اس کو دھکا دو اور خبردار یہ دائیں بائیں دیکھیں نکل جائے مکہ سے کون سے فہم ہے کہاں سے فہم آئی ہے یہ اَن يَكُونَ آخِرُ عَدِهِمْ بِالْبَيْتِ بیتلا میں آخری کام یہ ہونا چاہیے اگر آپ نے تواف کر لیا تو آپ ایک گھنٹہ رکھ ہی نہیں سکتے اپنا سمان نہیں اٹھا سکتے اور اپنی کھانے پینے کی ضرورت نہیں پورا کر سکتے یا یہ ہے کہ آپ اس وقت پریشانی کی عالم میں آپ نے بضو کرنا ہے اور آپ نے جانا ہے واشو میں تو جائے نہیں سکتے نہیں دین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے سکھایا اَن يَكُونَ آخِرُ عَدِهِمْ بِالْبَيْتِ بیت اللہ میں آخری کام یہ ہونا چاہیے کہ تواف الودا کے بعد آپ وہاں سے آ جائیے اپنا سمان سمیٹھیں اور جب آپ کو میسر ہے گاڑی اس کے مطابق آپ مدینہ جائیں یا اپنے وطن واپس آئیں اور میں یہ کہوں گا مدینہ ضرور جائیے بیت مسجد نوی میں نماز ایک ہزار نماز یا اس سے افضل نماز کا ثواب ہے وہاں جائیے اور مسجد قبا جائیے گھر سے وضو کر کے غسل کر کے آپ جائیں اور وہاں جا کے دو رکھتے پڑھیں گے عمرے کا ثواب ملے گا آپ مسجد نوی میں زیادہ سے زیادہ آپ پہلے سب میں بیٹھنے کوشش کریں اور روضہ تم میں ریاضر جنہ میں جائیں جہاں بیٹھے آپ درود پڑھیں گے وہ اللہ کے حصول کو پہنچے گا اگر آپ وہاں بھی جانا چاہتے ہیں روضہ مبارکہ کے سامنے تو وہی معمول جو ہم عام دنیا میں معمول ہے آپ گزرتے السلام علیکہ یا محمد یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر یا عمر تینوں کی ہی وہاں مبارک کبرے ہیں لیکن صحابہ اکرام کا موقف یہ تھا انتم ومن بالاندلوسی سوا دنیا کے کسی خطہ میں بھی ہیں آپ وہاں بھی درود پڑھیں گے وہ آپ کا درود اللہ حضور جلال پہنچا دیتے ہیں اس سے صحابہ مثل نبی میں بیٹھے رہتے اور اس طرح رضی اللہ بن عمر نہیں جایا کرتے تھے آپ کو یہ بات بھی ذہن میں ہونی شاہیے چالیس دن آپ اگر تکبیر اولا کے ساتھ نماز بڑھتے ہیں ایک تو منافق نہیں ہوں گے دوسرا آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا یہ ہے حدیث اور لوگ کیا کہتے ہیں چالیس نمازیں اگر مدینہ میں نہ پڑھیں تو یہ نقصان ہوگا اس کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے دین وہ ہے جو قرآن میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے آپ معمول بنائیے کہ میں نے چالیس دن کیا زندگی میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنی اور مجھے یہ واقعہ بہت ہی اچھا لگتا ہے میں نے کئی مطلب شیر کے اصاتھیوں سے آپ سے بھی شیر کیا دیتا ہوں باب فہد کے باہر گزشتے چند سال پہلے کی باتے میں کھڑا تھا ایک شخص آیا اور آکے کہتا ہے ایک دعا کر دے خیر میں اس کو جانتا تھا ریاض کا رہنے والا تھا وہ میں نے کہے جی کیا دعا کروانی ہے کہتے ہیں حدیث سنی تھی کہ چالیس دن جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے منافق نہیں ہوگا جہنم سے ازاد ہوگا سینتیس دن ہوگئے ہیں بیت اللہ پہلی صف تکبیر اولا کے ساتھ میں نے نمازیں پڑھی ہیں دعا کر دیں تین دن زندگی اور مل جائے میری یہ خاش پڑی ہو جائے خوش قسمت ایسی خاشیں کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی جب توافع الودا کر لیا اس کے ساتھ ہی حج مکمل ہو جاتا ہے مدینہ میں جتنے دن رہیں اللہ حضر جلال کی عبادت کریں اور خیر وافیت کے ساتھ وطن واپس آئیں اللہ حضر جلال سے دعا ہے اللہ حضر جلال جو اس سال جانے والے ہیں ان کی حج کو قبول فرما لے اور مولا کریم وہ تمام برکتیں یہ سمیٹنے والے ہوں جو تیرے پیغمبر کی پیاری زبان نے بیان کی ہیں اور الہ العالمین ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کے ایسے خلل سے ان کو محفوظ فرمانا یہ آفیت کے ساتھ جائیں اور آفیت کے ساتھ برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے لائیں اور جو اس سال نہیں جا رہے اللہ تیری رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں تو سب کے لئے آسانیاں فرما دے اور سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں